اسلام علیکم میں ہوں آپ کا ٹیچر شامون بشیر اور میں آپ کو پڑھاؤں گا دہم جماعت کا ریاضی آج کے لیکچر میں ہم تکونیاتی مماثلات کے بارے میں سیکھیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم فارمولوں کو دہرائیں گے تاکہ ہم مثالوں کو اور جب ہم مشک نمبر سات اشاریہ چار شروع کریں تو ان میں ہم ان فارمولوں کو اچھے سے آسانی سے استعمال کر سکیں تو چلے ہم چلتے ہیں وائٹ بورٹ کی طرف اور آج کا لیکچر شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم ایک شکل بنائیں گے اور اس کے بعد ہم تکونیاتی مماثلات کو دیکھیں گے تو یہاں پہ سٹوڈنٹس اس شکل میں ہم نے کوئی تھیٹا زاویہ جو ہے وہ زاویہ ایم او پی زاویہ ہم نے جو ہے وہ میاری شکل میں لیا ہے اور اس کے بعد اگر ہم دیکھیں زاویہ کا جو اختتامی بازو ہے یہ زاویہ کا اختتامی بازو ہے اور اس بازو پر ہم نے ایک نکتہ لیا ہے اور اس نکتہ کو ہم نے پی ایکس وائے سے ظاہر کیا ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس ایک قائمت و زاویہ مسلس بن رہی ہے جس میں ہمارے پاس نکتہ ایم پر قائمہ زاویہ ہے اور اس کے بعد اگر ہم ہمارے پاس یہاں پہ جو قائمت و زاویہ مسلس او ایم پی ہے او ایم پی میں اگر ہم مسئلہ فیصہ گورس کی روح سے دیکھیں مسئلہ فیصہ گورس کی روح سے ہمارے پاس چونکہ اس کا فارمولا ہوتا ہے وطر کا مربع برابر ہے قائدہ کا مربع جمع عمود کا مربع اس کے مطابق ہمارے پاس جو قائمہ تضاوی مسلس ہے قائمہ تضاوی مسلس کے مطابق ہمارے پاس جو وطر ہے وہ او پی کے برابر ہے او سے پی تک یہاں پہ ہمارے پاس اس کا وطر ہے تو یہ ہمارے پاس بنے گا او پی کا مربع برابر ہے اگر ہم قائدہ کی بات کریں تو قائدہ ہمارے پاس یہاں پہ او ایم ہے تو یہ ہمارے پاس بنے گا او ایم کا مربع جمع عمود کی اگر ہم بات کریں تو عمود یہاں پہ ہمارے پاس ہے M P M سے P تک جو ہے وہ زیلہ یہ ہمارے پاس اس کا عمود ہے تو یہ ہمارے پاس بنے گا M P کا مربع اس کے بعد اگر ہم دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس جو قائدہ ہے وہ X کے برابر ہے چونکہ ہمارے پاس جو نکتہ ہے وہ X Y ہے اور اسی طرح سے جو عمود ہے عمود ہمارے پاس ہے Y کے برابر اور اسی طرح سے اگر ہم ویتر کی بات کریں تو ویتر کو ہم نے R کے برابر فرض کیا ہے اگر ان کی عمودوں کے یہاں پہ ہم لکھتے ہیں تو یہ ہمارے پاس بنے گا O P چونکہ R کے برابر ہے تو اس کی جگہ پہ لکھیں گے R کا مربع برابر ہے X کا مربع جمع Y کا مربع اور اس کو ہم اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں X کا مربع جمع Y کا مربع برابر ہے R کا مربع اور اس مساوات کو ہم مساوات نمبر 1 کا نام دے دیتے ہیں اب اس فارمولا کی مدد سے ہم تکونیاتی ممحاصلات کو دیکھیں گے تو سب سے پہلے ہم مساوات نمبر 1 کو R کی قوت 2 پر تقسیم کرتے ہیں A کو R کی قوت 2 یا R مربع پر تقسیم کرنے سے تو یہ ہمارے پاس کچھ اس طرح سے بنے گا R کی قوت 2 اور اس کو ہم نے تقسیم کرنا ہے R کی قوت 2 سے جمع اگلی رقم ہے ہمارے پاس Y کی قوت 2 اس کو بھی ہم R کی قوت 2 سے تقسیم کریں گے اور دوسری جانب ہمارے پاس R کی قوت 2 اور اس کو بھی ہم R کی قوت 2 سے تقسیم کریں گے تو یہاں سے اس کو ہم مزید حل کرتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس جو پہلی رقم ہے چونکہ دونوں رقموں پر مربع ہے تو اس کو ہم اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں X بٹا R کا مربع دوسری رقم کو ہم لکھ سکتے ہیں Y بٹا R کا مربع اور یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ ہمارے پاس R کم مربع اور R کم مربع کٹ جائیں گے اور یہ کٹ کے بنے گا ایک تو دوسری جانب ہمارے پاس آئے گا ایک تو جیسا کہ ہم نے پچھلے لیکچرز میں بھی پڑھا تھا کہ ہمارے پاس جو سائن تھیٹا ہے چونکہ سائن تھیٹا ہمارے پاس ہوتا ہے سائن تھیٹا برابر ہوتا ہے Y بٹا R کے اسی طرح سے جو کاؤس تھیٹا ہے کاؤس تھیٹا برابر ہوتا ہے X بٹا R کے تو یہاں پہ اگر ہم دیکھیں X بٹا R کے جگہ ہم لکھ سکتے ہیں کاؤس تھیٹا اور اسی طرح سے Y بٹا R کے جگہ پہ ہم لکھ سکتے ہیں سائن تھیٹا تو یہ ہمارے پاس کچھ اس طرح سے بنے گا قوس تھیٹا کا مربع جمع سائن تھیٹا کا مربع برابر ہے ایک اور مزید ہم اس کو اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں یہاں پہ جو مربع ہے اس مربع کو ہم اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں قوس کی قوت تو تھیٹا جمع سائن کا مربع اس کے ساتھ زاویہ تھیٹا ہے اور دوسری جانب ایک ہے تو یہ ہمارے پاس پہلی تکونیاتی مماسلت کا فارمولا بن گیا جو کہ قوس سکوئر تھیٹا جمع سائن سکوئر تھیٹا برابر ہے ایک ہے یہاں قوس کا مربع اور اس کے ساتھ زاویہ ہے تھیٹا جمع سائن کا مربع اور زاویہ تھیٹا برابر ہے ایک کے اس فارمولا کو ہم اچھے سے یاد رکھیں گے تاکہ جب ہم سوالوں کو حل کریں گے تو اس کو ہم وہاں پہ آسانی سے استعمال کر سکیں اس کے بعد مزید اگر ہم دیکھیں ہمارے پاس جو مسحوات نمبر ایک تھی مسحوات نمبر ایک کو سب سے پہلے ہم نے آر کے مربع سے تقسیم کیا تھا اب ہم اس کو تقسیم کرتے ہیں ایکس کے مربع سے مسحوات نمبر ایک کو ایکس کے مربع پر تقسیم کرنے سے اس کو ہم ایکس کے مربع پر تقسیم کر دیں گے تو یہ ہمارے پاس کچھ اس طرح سے بنے گا ایکس کا مربع بٹا ایکس کا مربع جمع وائے کا مربع بٹا ایکس کا مربع اور دوسری جانب ہمارے پاس تھا آر کا مربع اور اس کو بھی ہم تقسیم کریں گے ایکس کے مربع پر تو اس کو یہاں سے ہم مزید حل کریں گے تو سب سے پہلے ایکس کی قوت دو اور ایکس کی قوت دو آپس میں کٹ جائیں گے تو یہ ہمارے پاس بچے گا ایک اور دوسری تقم کو ہم لکھ سکتے ہیں وائے بٹا ایکس کا مربع اور دوسری جانب ہمارے پاس ہے آر بٹا ایکس کا مربع تو یہاں پہ اگر ہم دیکھیں ہمارے پاس جو وائی بٹا ایکس ہے وائی بٹا ایکس ہمارے پاس ہوتا ہے ٹین تھیٹا کے برابر چونکہ ہمارے پاس جو ٹین تھیٹا ہے ٹین تھیٹا کا فارمولہ ہوتا ہے وائی بٹا ایکس کے اور اسی طرح سے جو سیکن تھیٹا ہوتا ہے سیکن تھیٹا برابر ہوتا ہے آر بٹا ایکس کے آر بٹا ایکس کی جگہ ہم لکھ سکتے ہیں سیکن تھیٹا یہ ہمارے پاس کچھ اس طرح سے بنے گا ایک جمع وائی بٹا ایکس کی جگہ پہ ہم لکھیں گے ٹین ٹین تھیٹا کا مربع اور دوسری جانب ہمارے پاس بنے گا سیکن تھیٹا کا مربع تو یہ ہمارے پاس دوسرا فارمولہ بن گیا جو کہ ہے ایک جمع ٹین تھیٹا کا مربع جس کو ہم اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں اور دوسری طرف ہمارے پاس ہے سیکن تھیٹا کا مربع جس کو ہم اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں تو یہ ہمارے پاس دوسرا فارمولہ بن گیا جس کو ہم سوالوں میں اور مثالوں میں حل کرنے کے لئے استعمال کریں گے تو یہ ہمارے پاس ایک اہم فارمولا ہے ایک جمعہ ٹین کی قوت دو تھیٹا برابر ہے سیکنڈ کی قوت دو تھیٹا اس کے بعد ہم مساوات نمبر ایک کو وائی کی قوت دو پر تقسیم کریں گے مساوات نمبر ایک کو وائی کی قوت دو پر تقسیم کرنے سے تو یہ ہمارے پاس کچھ اس طرح سے بنے گا ایکس کی قوت دو بٹا وائی کی قوت دو جمع وائی کی قوت دو بٹا وائی کی قوت دو اور دوسری جانب ہمارے پاس ہے آر کی قوت دو بٹا وائی کی قوت دو تو یہاں سے اس کو ہم حل کرتے ہیں تو پہلی رقم کو ہم اس طرح سے لکھ سکتے ہیں ایکس بٹا وائی کی قوت دو دوسری رقم میں وائی اور وائی کٹ جائے گا تو یہ ہمارے وائی کی قوت دو اور وائی کی قوت دو آپس میں کٹ جائیں گے تو یہ ہمارے پاس پچے گا وان اور دائیں جانب ہم اس طرح سے لکھ سکتے ہیں آر بٹا وائے کا مربع تو یہاں پر اگر ہم دیکھیں ہمارے پاس جو ایکس بٹا وائے ہے وہ کوٹ ٹیٹہ کے برابر ہوتا ہے چونکہ جو ایکس بٹا وائے ہے یہ کوٹ ٹیٹہ کے برابر ہے کوٹ ٹیٹہ برابر ہوتا ہے ایکس بٹا وائے کے اور اسی طرح سے اگر ہم دیکھیں ہمارے پاس جو کوسیکن تھیٹا ہے کوسیکن تھیٹا برابر ہوتا ہے آر بٹا وائ کے ان کی اگر ہم قیمتوں کو لکھتے ہیں تو یہ ہمارے پاس کچھ اس طرح سے بنے گا کوڈ تھیٹا کا مربع جمع ایک برابر ہے کوسیکنٹ تھیٹا کا مربع جس کو ہم مزید آسان شکل میں بھی لکھ سکتے ہیں تو یہ ہمارے پاس کچھ اس طرح سے بھی بنے گا ایک کو ہم پہلے لکھتے ہیں ایک جمع قوڈ تھیٹا کا مربع جس کو ہم اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں قوڈ کی قوت دو اور اس کے ساتھ تھیٹا زاویہ اور دوسری جانب ہمارے پاس ہے کوسیکنٹ مربع اور تھیٹا زاویہ تو یہ ہمارے پاس جو تیسرا فارمولہ ہے اس کا بھی ہم نے پروف کر لیا تو یہ سٹوئنٹس ہمارے پاس فارمولہ ہے ایک جمع قوڈ سکوئر تھیٹا برابر ہے کوسیکنٹ سکوئر تھیٹا یا ایک جمع قوڈ کی قوت دو تھیٹا برابر ہے کوسیکنٹ کی قوت دو تھیٹا ان فارمولہ کو ہم اچھے سے یاد رکھیں گے تاکہ جب ہم ان کو سوالوں میں یا مثالوں میں استعمال کریں تو حسانی سے ان کا حل کر سکیں تو ہمارے پاس جو یہاں پہ فارمولہ نمبر دو ہمارے پاس بنا تھا فارمولہ نمبر دو کو ہم کچھ اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں یہاں پہ اگر ہم ہمارے پاس یہاں پہ جو ٹین کی قوت دو تھیٹا ہے اس کو اگر ہم بائے جانب لے کر جاتے ہیں تو یہ ہمارے پاس کچھ اس طرح سے بنے گا سیکنٹ کی قوت دو تھیٹا نفی یہاں پہ اس کو ہم ون ہمارے پاس بچے گا بائے جانب اور ٹینجنٹ کو اگر ہم دوسری جانب لے کر جاتے ہیں تو یہ ہمارے پاس بنے گا سیکنٹ کی قوت دو تھیٹا نفی ٹینجنٹ کی قوت دو تھیٹا تو اس فارمولہ کو ہم اس طرح سے بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اسی طرح سے آخر پہ جو ہم نے فارمولہ پڑھا ہے ایک جمع کورٹ کی قوت دو تھیٹا برابر ہے کو سیکنٹ کی قوت دو تھیٹا اس میں سے اگر ہم کورٹ کو دوسری جانب لے کر جاتے ہیں تو یہ ہمارے پاس بنے گا ایک برابر ہے کو سیکنٹ کی قوت دو تھیٹا نفی کورٹ کی قوت دو تھیٹا اس کو ہم اس طرح سے بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ تین مماثلہ جو ہیں وہ فیسہ گورس مماثلہ کہلاتی ہیں یہ بنیادی مماثلہ تکونیاتی تفائل کو مقتصر کرنے کے لئے استعمال کی جاتی ہیں اس کے بعد ہم ان کی مدد سے اور پچھلے لیکچرز میں ہم نے جو تکونیاتی نسبتیں پڑی تھی ان کی مدد سے ہم کچھ مثالوں کو بھی حل کریں گے اور اس کے بعد ہم مشک نمبر 7.4 کا بھی آغاز کریں گے تو سب سے پہلے ان مثالوں کو اور سوالات کو حل کرنے کے لئے سب سے پہلے ہم ان فارمولا کو ایک دفعہ اچھی طرح سے دھوراتے ہیں تاکہ جب ہم مثالیں یا سوالوں کا آغاز کریں تو ہم ان کو آسانی سے حل کر سکیں تو یہاں پہ سب سے پہلے ہم نے جو اس لیکچر میں تین فارمولا پڑے ہیں ان میں سب سے پہلا فارمولا ہمارے پاس تھا قوس کی قوت دو ٹیٹا جمع سائن کی قوت دو ٹیٹا برابر ہے ایک کے تو اس کو ہم تین طرح سے استعمال کر سکتے ہیں ایک تو اگر ہم سوالوں میں ہمیں کبھی بھی اس طرح کی کوئی چیز نظر آتی ہے قوس کی قوت دو ٹیٹا جمع سائن کی قوت دو ٹیٹا برابر ہے ایک کے اگر ہمیں اس طرح کی کوئی چیز نظر آئے گی تو اس کی جگہ ہم ایک لکھیں گے اسی طرح سے اگر ہم اس قوس کی قوت دو کو دوسری جانب لے کر جاتے ہیں تو ہمارے پاس یہ بنے گا سائن کی قوت دو ٹیٹا برابر ہے ایک نفی قوس کی قوت دو ٹیٹا تو اس کو ہم کچھ اس طرح سے بھی استعمال کر سکتے ہیں اسی طرح سے اگر ہم سائن کو دوسری جانب لے کر جاتے ہیں تو یہ ہمارے پاس بنے گا قوس کی قوت دو ٹیٹا برابر ہے ایک نفی سائن کی قوت دو ٹیٹا تو اس کو ہم اس طرح سے بھی استعمال کر سکتے ہیں کہ اگر ہمیں کہیں ایک نفی سائن کی قوت دو تھیٹا نظر آتا ہے اس کی جگہ ہم قوس کی قوت دو تھیٹا بھی لکھ سکتے ہیں اسی طرح سے ہم نے جو اس کا فارمولا نمبر دو آج کے لیکچر میں دیکھا فارمولا نمبر دو ہمارے پاس جو ہم نے پروف کیا تھا وہ ہمارے پاس تھا ایک جمع ٹین کی قوت دو تھیٹا برابر ہے سیکنڈ کی قوت دو تھیٹا کے اور اس کو ہم اس طرح سے بھی استعمال کر سکتے ہیں اگر ہم ٹین کو دوسری جانب لے کر جاتے ہیں تو یہ ہمارے پاس بنے گا ایک برابر ہے سیکنڈ کی قوت دو تھیٹا نفی ٹینجنڈ کی قوت دو تھیٹا اس کو ہم اس طرح سے بھی استعمال کر سکتے ہیں مطلب اگر ہمیں کہیں پہ سیکنڈ کی قوت دو تھیٹا نفی ٹینجنڈ کی قوت دو تھیٹا نظر آتا ہے تو اس کی جگہ ہم ایک بھی لکھ سکتے ہیں اور اسی طرح سے آخر پہ جو ہم نے فارمولا پڑا تھا وہ ہمارے پاس تھا ایک جمع کورٹ کی قوت دو تھیٹا برابر ہے کسیکنٹ کی قوت دو تھیٹا تو یہاں سے اگر ہم کورٹ کو دوسری جانب لے کر جاتے ہیں تو ہمارے پاس ایک فارمولا بن جائے گا ایک برابر ہے کسیکنٹ کی قوت دو تھیٹا نفی کورٹ کی قوت دو تھیٹا تو یہ ہمارے پاس اس فارمولا کو ہم اس طرح سے بھی استعمال کر سکتے ہیں اگر ہمیں کہیں اس طرح کی کوئی چیز نظر آتی ہے اس کی جگہ ہم ایک لکھیں گے اور مزید اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس جو تکونیاتی نسبتیں تھیں ہمارے پاس جو ٹین تھیٹا ہوتا ہے ٹین تھیٹا کا فارمولا تھا سائن تھیٹا بٹا کاؤس تھیٹا اگر ہمیں سوالوں میں کہیں پہ ضرورت پڑتی ہے تو ہم ٹین تھیٹا کے جگہ سائن تھیٹا بٹا کاؤس تھیٹا بھی لکھ سکتے ہیں اور اسی طرح سے ہمارے پاس جو کارٹ تھیٹا ہے کارٹ تھیٹا کے جگہ ہم لکھ سکتے ہیں کاؤس تھیٹا بٹا سائن تھیٹا اور مزید اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس جو کاؤس تھیٹا تھا کاؤس تھیٹا کی جگہ پہ ہم لکھ سکتے ہیں ایک بٹا سائن تھیٹا چونکہ یہ سائن تھیٹا کا معقوس ہے اسی طرح سے مزید اگر ہم آگر چلیں تو ہمارے پاس جو سیکن تھیٹا تھا سیکن تھیٹا کو ہم لکھ سکتے ہیں ایک بٹا کاؤس تھیٹا اور مزید اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس جو کارٹ تھیٹا تھا کارٹ تھیٹا کو ہم ایک بٹا ٹین تھیٹا بھی لکھ سکتے ہیں ان فارمولا کو ہم اچھے سے یاد رکھیں گے تاکہ جب ہم اگلے لیکچر میں مثالوں کو یا مشک کے سوالوں کو حل کریں تو ہم ان کو آسانی سے حل کر سکیں آج کے لیکچر میں ہم نے تکونیاتی مماسلات کے بارے میں سیکھا اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اہم فارمولوں کو دھورایا تو امید کرتا ہوں آپ کو آج کا لیکچر اچھے سے سمجھ آیا ہوگا اگلے لیکچر تک لی دیجئے اجازت اللہ حافظ